اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ نووی کے یہ گیاروی جو قویتہ ہے لے جیم اس کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے شریبار آناڈے انہوں نے یہ لکھا ہے چلے پہلے یہاں پر شریبار آناڈے یعنی ان کا تاروخ لے لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم اس قویتہ کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے شریبار آناڈے 1892-1994 شریبار آناڈے شریبار آناڈے دیو ساتھ شیدی مدیل دھانیا چا راشی پاہن شید کریں چی مانے پرفلیت ہوتات آنے تو آنند لے جھیم کھڑن شید کریں ویکت کرتات تیا آنند ماں ہے واتا ورنہ چے ورنن پرستود قویتیت قوینے کے لیا ہے اب جو بیر آناڈے ہے یہ 1892 میں پیدا ہوئے 1924 سیمین کا دیہان دھوا انتخال ہوئا اور شریبار منورمہ کعوے سنگرہ نے لکھا دیواری چھ ڈالی یہ بھی انہوں نے لکھا تھا کارا چا داڑے تو انہیں کھنڈ کعوے کمپنا اور انہیں چھایا ناٹے انہوں نے لکھے تھے سگی چا دیو ساتھ یعنی یہ جب چاول کی کھیتی ہوتی ہے اور جو اناج ہے وہ دیکھ کر جو کسان ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خوشی کا اظہار لے جھم کھیل کر کرتا ہے تو یہ قویتہ میں اسی کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس قویتہ کو پڑھیں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے دیو سگی چے سروح جاہلے دیو سگی چے سروح جاہلے اولا چارا بیل مازلے اولا چارا بیل مازلے شیت کریمن پر فل جاہلے چن کھڑ کھڑ چن ڈم ڈم پٹ ڈم دیو سگی چے سروح جاہلے اولا چارا بیل مازلے شیت کریمن پر فل جاہلے چن کھڑ کھڑ چن ڈم ڈم پٹ ڈم دیو سگی چے سروح جاہلے یعنی سگی چے دیو سگی چے دیو سگی چے سروح جاہلے یعنی دن خوشحالی کے شروع ہو گئے ہیں اولا چارا بیل مازلے یعنی چارا جو ہے وہ گیلا ہو گیا ہے اور بیل جو ہے وہ مازلے یعنی مات کھا گئے ہیں یا بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں شیت کریمن پر فل جاہلے اور کسان جو ہے کسانوں کا من یعنی دل پر فل یعنی بہت زیادہ خوش ہو گیا پر فل ہونے یعنی خوش ہو جانا چن کھڑ کھڑ چن ڈم ڈم پٹ ڈم یہ لیجیم کھلتے ہیں اس کی آوازیں ہیں جسے یہاں پر لیجیم چالے زورات یعنی لیجیم زور سے چل رہی ہے دیوٹی فر فر کرو لاغ لی دیوٹی فر فر دیوٹی فر فر کرو لاغ لی دیوٹی کسے کہتے ہیں ماشال کو فر فر کرو لاغ لی یعنی فر فر بجنے لگی پٹکیاں چی ور ٹو کے ڈللی پٹکیاں چی پٹکا کیا ہوتا جو ہم پٹکا بانتے ہیں اس کی کلگی لگتی ہے وہ کلگی جو اس کی نوک ہوتی ہے وہ اوپر ڈولنے لگتی ہے پٹکیاں چی ور ٹو کے ڈول لی رانگ کھیڑنیا سجدہ لی اب رانگ کھیلنیا اب یہ خطار بنا کر سب کھیلنے لگتے ہیں کیا کھیلتے ہیں سجدہ لی سجدہ لی سجدہ لی یعنی تیار ہونا سجدہ لی یعنی تیار ہو گئی چھن کھڑ کھڑ چھن ڈم ڈم پٹ ڈم لے جمچا لے زورات پریاں کیا کہتا ہے مشال فر فر کرنے لگی جو ہمارے پٹکے کی نوک ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے ڈول رہی ہے اور جو ہماری خطار ہے لائن ہے رانگ ہے رانگ یعنی خطار لائن وہ کیا ہے کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کیسا کھیل رہی ہے چھن کھڑ کھڑ چھن ڈم ڈم پٹ ڈم لے زم سالے زورات یعنی لے زم زور سے چلتا ہے بھر بھر ڈف تو بولے گھومنی بھر بھر ڈف تو بولے گھومنی لے زم سالے منڈل دھرونی لے زم سالے منڈل دھرونی ڈف یعنی دفلی جو ہوتی اسے کہتے ہیں تو جب ڈفلی بجاتے ہیں تو اس کے آواز ڈف ڈف نکلتی ہے بھر بھر ڈف تو بولے گھومنی آپ گھما گھما کر لو کیا کرتے ہیں ڈفلی بجاتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بھر بھر ڈف تو بولے گھومنی لے زم سالے منڈل دھرونی اب جو لے زم ہے وہ کیا ہے کر رہے ہیں منڈل دھرونی یعنی گول دائرہ بنا کر لوگ کھیلتے ہیں تو ایک ورطوڑا کر گول دائرہ بنا رہا ہے ورطوڑا کر اور اس میں لوگ کھیل رہے ہیں لے جم پکڑ لیے انہوں نے باجوسم آگے پڑے واکنی یعنی باجو میں بجاتے ہیں پیشے جا کر بجاتے ہیں اور آگے پڑے واکنی آگے جھکر جھکر بھی اسے بجاتے ہیں کیسا بجاتے ہیں چھن کھڑ کھڑ چھن دھم دھم پٹ دھم لے جم پچالے زورات یعنی چھن کھڑ کھڑ چھن دھم پٹ پٹ دھم اور لے جم زور سے چلے دھم دھم پٹ دھم پہاٹ جھالی تارہ تھک لیا یعنی صبح ہو گئی پہاٹ یعنی صبح پہاٹ جھالی تارہ تھک لیا صبح ہو گئی تارے تھک چکے ہیں ماور تیلا چندر اترلا یعنی دھوپتے دھوپتے وقت چاند کیا ہو گیا اتر گیا ہے پری نہ تھکلا لے جن میڑا پری یعنی لیکن نہ تھکلا تھکا نہیں لے جن میڑا لے جن بجانے والوں کا میلا نہیں تھکا ہے وہ کیسا چل رہا ہے چھن کھڑ کھڑ چھن دھم دھم پٹ دھم لے جن سالے زورات یعنی لے جن بہت زور سے چل رہا ہے اب اس میں دیکھیں گے واقنے یعنی زکنا پہاڑ یعنی صبح ماورنے یعنی غروب ہونا میڑا یعنی میلا پٹکا یعنی کمر پٹا اب دھوکیوں پٹکا کمر پٹے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جو فیٹا بانتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں چلی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی بہت زور سے چلی آپ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں